اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایم ایس ایکسل کو یوز کرتے ہوئے پی پی ٹی اور پی ڈی ایف کو لنک کر سکتے ہیں اپنی ایم ایس ایکسل کی ورکشیٹ میں تو کیا کریں گے سب سے پہلے جس سیل میں ہم نے یہ انسرٹ کرنی ہے پی پی ٹی یا پی ڈی ایف اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد انسرٹ والے اپشن میں جائیں گے اور انسرٹ والے ٹول بار مینیو میں جانے کے بعد ٹیکس جو ہے ٹول بار گروپ اس پہ اوبجیکٹس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد create from file براوز کریں گے جہاں پہ ہمارا جو ایم ایس ایکسل کی وہ فائل موجود ہوگی اب یہاں پہ پی ڈی ایف بھی موجود ہے اور پی پی ٹی بھی موجود ہے میں پی پی ٹی کو جو ہے کلک کرتا ہوں انسرٹ کرتا ہوں انسرٹ کرنے کے بعد اوکر پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ایک جو فرس سلائیڈ آس پی پی ٹی کی وہ شو ہو جائے گی اس کو میں اکارڈنگ ٹو دف پارمیٹ آف سیل جو ہے سیٹ کروں گا کرنے کے بعد اس کو place کر دیں گے تو جب میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو میرے پاس جو ہے پی پی ٹی کی فائل ہے وہ ہماری open ہو جائے گی اس کے بعد ایک سیکنڈ جو method ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا یہ فرس سلائیڈ کی بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ جو ہے ایم ایس ایکسل والی جو پی پی ٹی کی وہ فائل ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے وہ فائل ہمارے پاس یہاں پہ as an icon show ہو تو کیا کریں گے same method insert toolbar menu میں جا کے text toolbar group میں objects پہ کلک کرنے کے بعد create from file browse location insert that پی پی ٹی فائل اور اس کے بعد یہاں پہ دو option آ رہے ہیں آپ کے پاس link to file اور display as icon display as icon پہ کلک کریں گے and ok پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ as an icon جو ہے یہ فائل یہاں پہ آ جائے گی جب ہم یہاں پہ double click کریں گے اس پہ تو ہمارے پاس جو فائل ہے وہ open ہو جائے گی پی پی ٹی کی third method ہے جی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی pick ہو یا کوئی logo ہو جس کے ساتھ ہم اس پی پی ٹی کی فائل کو یہاں پہ attach کر دیں یا link کر دیں اس کے لئے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس picture کو اس پہ attach کریں گے تو یہاں پہ insert کے tool bar menu میں illustration والے tool bar group میں pictures پھر آئیں گے this device اس pick کو import کریں گے insert کرنے کے بعد اب اس pick کے ساتھ link کر دیں ہم نے اس کا address تو right click on the pick link پہ click کریں گے click کرنے کے بعد existing file اور web page پہ یہاں پہ رہنے دینا ہے اور یہاں پہ ہم اس file کو browse کریں گے جہاں پہ ہماری file وہ موجود ہے excel پہ click کرنے کے بعد ok اور یہ ہمارے پاس جب ہم اس پہ double click کریں گے تو ہمارے پاس یہ excel کی file open ہو جائے گی جو ہم نے link کی ہے اس pick کے ساتھ یہ تین methods ہیں جن کے ذریعے سے ہم ppt یا pdf کے file کو link کر سکتے ہیں same method اسی طریقے سے ہم جیسے ہم نے ppt کی file کو link کیا اسی طریقے سے ہم pdf کے file کو بھی link کر سکتے ہیں